پرنٹ ایلیکٹ پارٹی میڈیا صاحب تاہم دوستو سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ آئے یہاں پہ ہم متحدہ قوم امورت پاکستان کی طرف سے پاکستان پی بس پارٹی پی بس کے وقت جو کہ ناکشہ صاحب کی سربرائی میں ہمارے دوست سارے آئے ہیں یہاں پہ مرکز پہ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری جو گفتگو آپ سنتے رہے ہیں جو باتیں سنتے رہے ہیں بند کمروں میں بھی ہماری اسی حوالے سے تمام ہمارے جو موقف ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو جو اس کا آؤکم ہے میں مزید اپنی بات کرنے کے بجائے میں چاہوں گا کہ ناکشہ صاحب جب اس بات کو اکسپلین کرنے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم جی یہ پنی میٹنگوں کا تسلسل ہے جو کچھ عصے سے ہماری آپس میں ہو رہی ہیں اور جو موقف ہے ایم کیوں پاکستان کا کہ جو یو سیز کو پڑھایا جائے جس کے لیے ہم نے ٹین ون کا ایک لیٹر بھی لکھا تھا الیکشن ہونے سے پہلے بلدیا تین تخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کو جس پر عمل نہیں ہوا لیکن الیکشن ہوئے پھر ہم نے تو بہت کوشش کی کہ ایم کیوں پاکستان اس میں حصہ لے لیکن ان کا جمہوری حق ہے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ان کی مرضی تھی اسی پہ جو یو سیز ہیں جن کو پڑھانا ہے اس کے لیے آج بھی مشاورت ہوئی اور اس کے لیے ہم انہیں علاقوں میں جہاں پہ ٹو یا فیپٹی سکس نمبرز کی بات ہو رہی ہے تو ان کو ضرور ہم کنسیڈر بھی کر رہے ہیں بلکہ جیسے ابھی سینسز بھی ہوں گے مزید زیادہ یو سیز بڑھیں گی لیکن فلحال جو انہوں نے کہیں ہیں ان پہ جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا جائے گا آپ کی کوئی دیکھیں ہماری میٹنگ کا جو اصل موضوع تو یہی ہے یو سیز والا جو ٹین ون کا لیٹر ہم نے لکھایا تھا لکھا تھا جس پر عمل نہیں ہوا اسی کے تسلسل میں یہ بات تھی لیکن ظاہر ہے دیگر ایشیوز پر بھی بات ہوتی ہے تو دیکھیں وہ فیصلہ ابھی سی ای سی میں جائے گا ہماری طرف سے تو ایسا تو نہیں ہے باقی تو ہمارے لوگوں نے نومینیشنز بھنے ہوئے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایسا لے رہی ہے اسی طرح ایم کیوں نے بھی یہاں پہ اپنے نومینیشن بھرے ہوئے ہیں اب یہ ایک بات سامنے ضرور آئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فرد واحد نے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اسیمبلیوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے جب چاہتا ہے اسیمبلیوں کو تحلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح نیشنل اسیمبلی کی بھی کوشش کی تھی خان صاحب نے لیکن پھر وہ انڈو ہوا اور اسی طرح اب وہ جس طرح پنجاب کی اسیمبلی تحلیل کر دی کے پی کی تحلیل کر دی پھر آئے دن نہیں کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اب تو آپ نے دیکھا وہ جو ایک بڑی عالمی سازش تھی اور جو امریکن کہ وہ پرچہ لہرائے کرتے تھے اب کسی کوئی انٹریوی دیتے ہوئے اس سے بھی انہوں نے یوٹرن لے لیا ہے تو یہ ایک ایک بندہ ہے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت مجھ کے حالات آپ دیکھیں بہت کروشل حالات ہیں مہنگائی ہے اب سب لوگ اس میں پس رہے ہیں اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی اسی ناحل وفاقی پی ٹی آئی کی حکومت پر ہے جس نے جو ایگریمنٹ کی آئی ایم ایس کے ساتھ یا جس طرح کہ انہوں نے اس وقت اسٹیپس لیے اسی کا آج ہم سب جو ہے بھگت رہے ہیں اور پھر آج بھی وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ مہینوں کے الیکشنز ہیں دیگر چیزیں ہیں اور بہت سارے ایشیوز ہیں تو اس فرد باہد کی وجہ سے جو ایک بات پی ڈی ایم کی طرف سے آئی ہے کہ کیوں نہ اس طرح کے الیکشن سے سب دور رہے تو یہ بات ہے انڈر کنسیدریشن ہے شاہدہ آپ یہ بتا جائے کہ ایم کیو ایم کو ایک طویل عرصے سے پیپس پارٹی کی صوبائی حکومت سے تحفظات ہیں کبھی ہلکا بندیاں ہیں کبھی بان فورٹی اے ہے کبھی لائن آرڈر ہے تو آخر کیا وجوہات ہیں کہ ونس فور آل پیپس پارٹی کی صوبائی حکومت ایم کیو ایم کے تحفظات دور نہیں کر دے دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کے سب دوستوں کے لئے بہت زیادہ عزت و احترام ہے اور پولٹیکل ایشوز ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کی بات رہتی ہے خلافات بھی ہوتے ہیں جمہوری طور پر کوئی ہماری ذاتی دشمنی کی بات تو ہے نہیں لیکن ہم ساتھ بھی رہے ہیں پھر پولٹیکل ہمارے ہاں ڈیفرنسز بھی رہے ہیں پوری کوشش کی جا رہی ہیں اور ہماری قیادت کی طرف سے چیئرمنٹ بلاور پٹو زہداری صاحب پریزرین ناصف علی زہداری صاحب کی طرف سے کہ آپس میں بیٹھنا اور آگے چلنا ہے کہ وہ جو ایک تفریق ہے وہ جو کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے انتشار پھیلانے کا کہ اس کو انتشار پھیلانے نہ دیا جائے اور یہ جو ایک عام لفظوں میں جس کو شہری اور تہی تفریق کہتے ہیں وہ ختم ہو اور ہم سب آپ سکتے ہیں شاہد صاحب یہ آپ نے بتا دیا یہ بتائیے کہ پی کے شہانی سے شروع ہوئی ہے ایم کیوں کی کہانی اور وہ کہانی آج تک ویسے ہی ہے جو بھی اتحاد آپ کا ہوا ہے انہوں نے آپ کے وزیر آدم بنوا ہے لیکن ہر دفعہ آپ نے ان کو دھوکہ دیا اور آج بھی مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وزرہ سے محفوظ رہے ہیں پیپس پارٹی کے سربراہ تو شاہد آپ یہ کب جو معاملات بہتر ہوں گے اور اس تیارات آپ جو ہے دینے کو تیار نہیں یہ سعید غانی صاحب کڑے ہیں جنہوں نے ہلکا بندییں کروائی ہیں تو یہ منسٹر ایسے کیوں کر رہے ہیں یہ سندھ کے دشمن ہیں کہ منسٹر دیکھیں میں آپ کو از کروں کہ یہ جو ہلکا بندییں ہیں یہ پیورلی الیکشن کمیشن کا دومین ہے ہم یہ ضرور اس وقت ہماری جو سوچ تھی کہ نئی یو سیز کی بجائے انہی یو سیز پر ہلکا بندیاں ہوں لیکن وہ لکھ کے ہم نے الیکشن کمیشن کو دیتی سعید بھائی نے کوئی نقشیں نہیں کھینچیں نہ ہی کوئی ہلکا بندیاں جا کے انہوں نے وہاں پر دیواریں لگائیں ہیں یہ الیکشن کمیشن نے بنائی ہیں لیکن اس کو جب ایم کیوں کی طرف سے اعتراضات آئے اور جب ہمارے آپس میں میٹنگز ہوئیں تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الیکشن کمیشن کو ہی لکھا کہ اس میں کچھ ایشیوز ہیں ان پر آپ نظر سانی کریں جو ٹین ون کا ہم نے لیٹر لکھا تھا اسی کو باقی ہم ساتھ ہیں ہمارے بزراء ہوں ہمارے کارپون ہوں سب بہتری چاہتے ہیں اور اگر ہم لوگ ساتھ ہیں تو یہ ملک کے لیے بھی بہت بہتر ہے شاہدہ آپ یہ بتا دیں شاہدہ آپ ایک چیز میں ایڈ کر دوں اسے ایک منہ ایڈ کر دوں دیکھیں یہ جو ناصر بھائی نے جو پہلے تو ہمارے مہمان ہیں یہاں پہ ہماری روایت ہے کہ ہم بلکل گھر آئے ہوئے لوگوں کو بلکل تمام عزت اور اکرام ان کا جو ہونا چاہیے اس کو محضور سے خاضر رکھیں بول اڑھائے کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے